اہم خبروں پر ایک نظر نوجوانوں پر پڑھتا ہے اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے خاص طور سے والدین کو اس سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے لہٰذا راشتر پروشوں کی پوسٹ کو لے کر کالوجیس میں اس طرح کی وارداتیں بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں ٹپو سلطان اور انگزیب شیواج مہاراج کے سٹیٹس انتقامی جذبوں سے رکھتے ہوئے کچھ فرقہ پر ذہنیت کے افراد انتقامی جذبے سے کام لے رہے ہیں باہری نوجوانوں کا دخل بھی کالوجیس میں بڑھ رہا ہے جہاں کالوجیس تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہوتے وہی یہاں کچھ لوگ نفرتی ماہول کو انجام دیتے ہوئے بھی دیکھا جا رہا ہے لہٰذا کالوجیس انتظامیہ بھی باہری لوگوں پر نظر رکھے تاکہ سکول کالوجیس میں بے وجہ ہنگامہ برپا نہ ہو جائے شوبہ سونگر کے کالوجیس میں سوشل میڈیا سٹیٹس کو لے کر واردات پیش آئی مالماورتی ٹھانے میں مقدمہ درج کیا گیا ہے پانچ افرادوں پر یا فائر ہونے کی اطلاع بھی حاصل ہوئے مالماورتی کے سی پی آئے جے ایم کالی مرچی تپتیش کر رہے ہیں تحصیل دار دفتر میں زینی پریشانی میں مبتلا یش ڈی اکلارک ردرانہ یڈون ناور کے خودکشی سے سیاسی ماحول گرماتا جا رہا ہے تین اہم مصطبع مجریم آج بھی فرار ہیں اب تک پلیسی راست سے دور ہیں سی اطلاع حاصل ہو چکی ہے ردرانہ کی والدہ کی فریاد پر تحصیل دار بسوراج ناغرار وزیر لکشمہ بڑھکر کے سیکریٹری سومو اور اشو قبالیگر کے نام شامل ہیں جو اب تک فرار بتائے جا رہے ہیں پولیس کمیشنر ایادہ مارٹین نے صافیوں سے تبادل خیال کرتے ہوئے کہا کہ تمام طرح کے ثبوتیں کھٹا کرنے کے کام کو انجام دیا جا رہا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج ووٹس اپ میسیج اور جو بھی ممکن ذریعے کو استعمال کر ایک کے واردات میں ملویس افرادوں تک پہنچنے کی کوشش جاری ہے کہا اسی کیس میں ایکیوز نمبر ایک تشلدار بسورج ناغرار کے فرار ہونے سے شک یقین میں بدلتا جا رہا ہے رودرانہ نے سومو کو دو لاکھ روپے تبادلہ نہ ہونے کے لیے دیے تھے اس کے باوجود بھی رودرانہ کو ذہنی تکلیف دی جاری تھی اور اسی کے چلتے آخر خودکشی کرنی پڑی ایسا کہا جا رہا ہے اب اس کا سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے بھاج پاک کوشش میں لگی ہوئی ہے موت کے تین دن بعد بھی کوئی مجرم ہاتھ نہیں لگا اس کی بھی چرچہ جاری ہے پولیس سٹیشن دلی واندھو کیس رہیستر آگید ایدھر لی وانز ریٹ سیکشن بنس پرکار آدھو مادید ہوئی سو ایدھر لی مور جنا ملے ناو فائد دلی رہیستر مادید ہوئی ایدھر لی فرس تسلدار بسورج انتا شک یعنے نبرو عشوک انتا مات مور نے آروپی کمٹین پرکار سومو انتا آدھو رہیستر آگید آروپی کمٹین پارکار سومو واندھو رہیستر آگید ایدھر لی اینس پیکٹر آورerme پاک شم کمٹین رşو째 نمو عقی اینسپیکٹر مث informative آپ شمی دلی اینسپیکٹر آ專ر رہیستر آ معنید به خط сдد را نی this Chancellor eve موسیقی 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 تھا دکان میں لگایا گیا تھا لہذا آگ لگنے سے سب کچھ جل کر راک ہو گیا اطلاع کے مطابق رات ڈھائی بجے آگ شورٹ سرکٹ سے لگی لیکن جب تک آگ بوجاتے سب کچھ جل چکا تھا حکومت سے گزارش کی ہے کہ معاوضہ آدھا کیا جائے یہ وہ راؤں گی سر میرا سوٹ سے ٹی سے لگا ہے پندرہ بیس لاکھ کا نقصان ہوا ہے اور سر میرے لیے کچھ ہیلپ کرو میرا تو پورا نقصان ہوگا ہے اس نقصان میں کیا کر سکتا ہوں نہ ادھر کا ہوا نہ ادھر کا ہوا سر بھی کچھ میرا کرنے کو ہوتا نہیں ہے سر میں کدھر نہیں جا سکتا میں سر اب میں کیا کر سکتا ہوں میرے پاس تو کوئی گنجائی سے نہیں ہے کچھ نہیں ہے اب اسی کے باروں سے میں جیتا تھا اسی کے باروں سے چلتا تھا میرا پورا دوار روٹی بھی چھین گیا سب بھی ہو گیا کچھ نہیں ہے میرے پاس پورا ایک دم کھالی یا کھالی ہوں کچھ نہیں ہے کتنے وجہ لگی آپ کو کچھ معلوم ہے دو وجہ لگی سر دو وجہ لگی دو وجہ لگی معلوم ہوا مجھے ڈھائی وجہ ڈھائی وجہ فون آیا میں تابر توڑایا تابر توڑایا پورے یہاں پہ پولیشن لگے تھے بولے جب تک فائی بگٹ کا نہیں آتا جب تک لوگ نہیں کھول سکتے ان کے ہاتھ میں چابی دیا فائی بگٹ ہوا لے آئے وہ چابی لیے سٹر کھولے سٹر سے انگار باہر کو جا رہی تھی پھر ان لوگ پانی مارے پھر ایک فائی بگٹ آیا دو فائی بگٹ آئے دونوں پانی مارے پھر اس کے بعد میں پولی ٹینسن مت لیو کیا ہے سب کریں گے گئے پھر وہ بات دیس لاکھ تک کا نقصان ہو آج برو جمعہ نیو گاندی نگر عمن نگر کی نو جماعتوں کی جانب سے یہ فیصلہ لیا گیا کہ شادی بیاں انگیجمنٹ برتڑے کے اجلاسوں میں بینڈ گانا بجانا ڈی جے کا استعمال کرنے والوں پر سکت کاروائی کی جائے گی اس فیصلے کے بعد نیو گاندی نگر عمن نگر کے نو جماعتوں کی سرانہ کی جاری ہے جلد نو جماعتوں کی جانب سے عام اعلان کیا جائے گا اسے بتائے گا ہے آج جمعہ میں پرچے بھی تقسیم کیے گئے خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتے رہے اتحاد نو شکریہ اللہ حافظ نیو گاندی نگر اور عمن نگر کی جماعتوں کے بیچ نیو گاندی نگر کے عثمانیہ مزید اور مجھون نگر کے نور مزید اور نیو گاندی نگر کے بدرکشہ مزید عمن نگر کے سرمان مزید تائبہ مزید صحابہ مزید علی مزید فاطمہ مزید اور مرکس یہ سبی جماعتوں کے صدر اور میبر بیٹھ کر ایک فیصلہ لیے ہیں جو آج کل ہمارے محلے میں شادی بیا اینگیجمنٹ اور ورٹڈے یا گھروں کے اوپنی کے وقت کانا بجانا تھوڑ تاشے بیجے وغیرہ جو بجایا جا رہا ہے اس پر سکت سے سکت پاورتی لگائی گئی ہے اور آج کے بعد کسی بھی گھر میں اگر یہ کانا بجانا تھوڑ تاشے وغیرہ بستا ہے تو جماعتوں کے طرف سے نکے کا دفتر دیا نہیں جائے گا پورے نو جماعتوں والوں کا یہ فیصلہ ہے اور ایک اس کے اندر فیصلہ شامل ہوا تھا کچھ جماعتوں نے اس کے لیے نہ رکا ہے کچھ جماعتوں والوں نے ہاں رکا ہے تو ہمارے علی مزید کا یہ فیصلہ رہے گا اگر کسی گھر کے اندر کانا بجانا ہوتا ہے تو ہمارے علی مزید کے طرف سے ان کے گھروں کو جناسے کا سامن بھی دیا نہیں جائے گا مطلب یہ کہ پورے جماعت سے ان کو نکات باہر کیا جائے گا ان کے کسی بھی سکتو کے کاموں میں بھی جماعت شامل نہیں ہوئے گی اب یہ سوشل جو ہے یعنی ساروجینک جو کام ہے ساروجینک کے وقت میں بھی بجایا جاتا ہے اس پر لار بھی پابندی نہیں لگائی گئی ہے کیونکہ ابھی ایک تھوڑے دین میں ڈپوسنٹا جتی ہے کچھ جگہ اوپر گانا بجانا ہونے کے بعد میں فکسی شکایت آئے گی کہ ایسا گانا بجانا ہو رہا اس کے اوپر کیوں پابندی نہیں لگائے گی اب ہم تھوڑا تھوڑا سلو شروعات کیے رہے ہیں ساروجینک کے پر بابندی نہیں لگائے ہیں انشاء تھانکہ دنوں میں اس کے اوپر بھی بابندی لگائے جائے گی فیلال شادی بھی ہا اینگیجمنٹ گھر کے اوپننگ یا کسی بھی گھر فنشل کے اندر کانا بجانا دھولتا شاہ ہوتا ہے جو گھروں سے نکار باہر کر دیا جائے گا اور یہ سب کو پہچنا منظور ہونا چاہیے اور آپ سب یہ پوری جماعتوں کا ساتھ دے کے میں یہی امید رکھتا ہوں اور باقاعدہ پورے نو جماعتوں کا سکہ اور سگنیچر کر کے ہر مسید کے اندر اس تیار دگایا گیا ہے اور گھروں میں بھی بتانے کے لیے بیٹلٹ بٹا جا رہا ہے جو بھی آزرا جگر آ کر کوئی بھی نہیں آئے تو آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے اڑوز پڑوز پر جا کر سمجھائیں اگر کوئی بجانے کے لیے بندوبست کرتا ہے تو ہمیں پھول کر کر سمجھائیں کہ ایسے اس گھر میں بجھنے والا ہے